قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرہ تعلق ہے رمضان کو نزول قرآن کا مہینہ قرار دیا گیا ہے باقی مہینوں کی نسبت اس مبارک مہینے میں قرآن زیادہ پڑھا اور سنایا جاتا ہے امام نسائی نے اپنی مشہور کتاب فضائل القرآن میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو موجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا ہے اس ایک موجزے میں کئی موجزے چھپے ہوئے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں دنیا کی ہر زبان چند سو سال بعد بدل جاتی ہے لیکن قرآن نے عربی زبان کو حیات جاودانی بکشی ہے سب زبانیں بدل گئیں لیکن قرآن کی طاقت نے عربی زبان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنے دیا اس زبان کے لہجوں میں فرق ہے لیکن الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں کیونکہ قرآن کے الفاظ میں بھی ڈیڑھ ہزار سال سے کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ کتاب ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جو امی تھے لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے لیکن کلام اللہ کے ذریعے انہوں نے عربی زبان میں کچھ ایسے الفاظ بھی متعرف کرائے جو دوسری زبانوں سے آئے تھے مولانا وحید الدین خان نے اپنی تصنیف پیغمبر انقلاب میں بتایا ہے کہ رحمان عربی زبان کا لفظ نہیں ہے یہ سبائی اور ہمیری زبان سے آیا ہے یمن اور حبشا کے نصرانی اللہ کو رحمان کہتے تھے قرآن میں بھی یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا اسی طرح فارسی، رومی اور عبرانی سمیت دیگر زبانوں کے کم از کم ایک سو الفاظ قرآن کے ذریعے عربی میں شامل کیے گئے تاکہ قرآن کا پیغام زیادہ سے زیادہ پھیل سکے پروفیسر ڈاکٹر فضل کریم نے قرآن حکیم کے موجزات میں قرآن کا سائنسی نکتہ نظر سے جائزہ لیا ہے شفیق حیدر صدیقی کی کتاب قرآن مجید کی سائنسی تسریح اور سلطان بشیر الدین محمود کی کتاب زندگی بھی قرآن حکیم کی سائنسی تفسیر ہے سلطان بشیر الدین محمود نے قرآنی حکیم کی حسابی ترتیب اور ہنسوں کے نظام پر روشنی ڈالی ہے جو اکل کو حیران کر دیتا ہے مثلاً قرآن میں دنیا کا لفظ 115 مرتبہ آیا اور آخرت بھی 115 مرتبہ آیا شیعتین 88 اور ملائکہ بھی 88 مرتبہ آئے موت کا ذکر 145 مرتبہ اور حیات کا ذکر بھی 145 مرتبہ آیا کلام اللہ میں انیس کا ہنسہ ایک مرتبہ استعمال ہوا جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ دوزک کے اوپر ہم نے انیس فرشتوں کو محافظ رکھا سورت المدسر مصنف کا خیال ہے کہ انیس کے ہنسے کا تعلق اللہ تعالی کے حفاظتی نظام سے ہے قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی الفاظ کی تعداد بھی انیس ہے قرآن ایک ایسا موجزہ ہے جو کئی کرامتوں کو بھی سامنے لاتا ہے ایسی ہی ایک کرامت مولانا احمد علی لاہوری کی تفسیر لاہوری کی صورت میں سامنے آئی ہے مولانا لاہوری کی تاریخ پیدائش دو رمضان اور تاریخ وفات ستارہ رمضان ہے انہوں نے تیس فروری انیس سو باسٹھ کو پچھتر سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچھ کیا تھا لیکن ان کی تفسیر وفات کے باسٹھ سال کے بعد شائع ہوئی ہے اس علمی کرامت کو منظر عام پر لانے کا سہرہ ان کے شاگرد مولانا سمی الحق شہید کے سر ہے مولانا صاحب دوہزار اٹھارہ میں شہید کر دیئے گئے تھے وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں تفسیر لاہوری کی تکمیل کے قریب تھے لیکن ان کی شہادت کے باعث یہ کام ادھورہ رہ گیا اس کام کو مولانا محمد فہد حکانی نے مولانا راشد الحق کی نگرانی میں مکمل کیا اور جامعہ دار العلوم حکانیہ اکوڑا خٹک نے تفسیر لاہوری کو دس جلدوں میں شائع کر دیا ہے مولانا مفتی محمد تکی عثمانی نے اس علمی شاہکار کے مقدمے میں بتایا ہے کہ مولانا احمد علی لاہوری صاحب کا درس قرآن پورے ملک میں مشہور تھا وہ درس نظامی کی تکمیل کرنے والوں کے لیے تین ماہ کے دورہ تفسیر کا احتمام کرتے تھے مولانا سمی الحق نے اپنے یار غار مولانا شیر علی شاہ کے ہمراہ لاہور جا کر اس دورہ تفسیر میں نہ صرف شرکت کی بلکہ مولانا احمد لاہوری کی تکاریر کو اپنے کلم سے محفوظ کر لیا تفسیر لاہوری کے پیش لفظ میں مولانا سمی الحق نے بتایا ہے کہ وہ انیس سو اٹھاون کے رمضان المبارک میں دورہ تفسیر کے لیے لاہور روانہ ہوئے تو ان کے والد مولانا عبدالحق نے تاقیر کی کہ مولانا احمد علی لاہوری کے درسی افادات کو کلم بند کر لینا مولانا سمی الحق نے اپنے استاد کی تائید سے ان کی تمام تکاریر کے لفظ با لفظ نورس لیے مولانا لاہوری کی تفسیر قرآن شاہ ولی اللہ اور مولانا عبداللہ سندھی کی تعلیمات سے منور تھی دورہ تفسیر مکمل کرنے کے بعد مولانا سمی الحق نے اپنے ساتھی مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ سمیت مولانا لاہوری کے دیگر شاگردوں سے ان کے مسفدے حاصل کیے اپنے مسفدے کا دیگر مسفدوں کے ساتھ تقابل کیا اور آہستہ آہستہ تفسیر لاہوری پر کام کرتے رہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا سمی الحق نے اپنے استاد کی تفسیر پر اتنی محنت کیوں کی خود تفسیر کیوں نہ لکھ ڈالی اس کا جواب آپ کو مولانا سمی الحق کی ڈائری میں ملے گا جو ان کی زندگی میں دو ہزار سولہ میں شائع ہوئی تھی اس ڈائری میں مولانا احمد علی لاہوری کا بار بار ذکر آتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ مولانا سمی الحق کو اپنے استاد سے کتنی محبت تھی اس محبت کی ایک وجہ مولانا لاہوری کا تحریک ریشمی رومال سے تعلق تھا وہ گجران والا کے ایک قصبہ جلال میں پیدا ہوئے اور گوٹ پیر جھنڈا سندھ میں مولانا عبید اللہ سندھی سے تعلیم حاصل کی انیس سو نو میں مولانا عبید اللہ سندھی نے برطانوی حکومت کے خلاف مضامت کے لیے جمعیت الانسار بنائی تو مولانا لاہوری بھی اس میں شامل ہو گئے اور پھر دیگر ساتھیوں کے ہمرا گرفتار بھی ہوئے انیس سو چوبیس میں انہوں نے لاہور میں مدرسہ قاسم العلوم قائم کیا اور انجومن خدام الدین کے ذریعے قرآن و سنت کی اشاعت کا کام شروع کیا تفسیر لاہوری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآنی آیات کی تشریح کرتے ہوئے مولانا احمد علی لاہوری نے اپنے زمانے کے واقعات کا ذکر بھی کیا ہے اور کچھ شخصیات کا ذکر اپنے انداز میں کیا ہے تفسیر لاہوری کی جلد دہم میں پچھ کے قصہ خانی بزار میں سرخ پوشوں پر انگریزوں کی فائرنگ کا ذکر ہے جسے مولانا لاہوری نے حق اور باطل کا مار کا قرار دیا یہاں وہ خان عبدالغفار خان کی تحریک کو ایک اسلامی تحریک قرار دیتے ہیں مولانا سمی الحق کا خان عبدالغفار خان کے سیاسی وارثوں کے ساتھ اختلاف رہا لیکن انہوں نے تفسیر لاہوری میں اپنے استاد کے خیالات کو منوان پیش کر کے فکری دیانت کا ثبوت دیا تفسیر لاہوری کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ مولانا احمد علی لاہوری کے درس میں جنات بھی شریک ہوتے تھے جس طرح انسان اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں اسی طرح جنات بھی اچھے برے ہوتے ہیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو انسان اور جنات اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں قرآن ایک موجسہ ہے اور تفسیر لاہوری ایک علمی کرامت ہے جس کو سامنے لاکر مولانا سمی الحق نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جسریک ہوتے ہیں جگزیگ نیوز ٹھیک 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 موسیقی